اپنی پارٹی کے سربراہ الٹا بخاری ابھی دور ٹو دور کیمپیننگ میں مصروف ہے تو ہم نے بھی چاہا کہ ان سے بات کرے کیونکہ کہیں ایک متے جو ہے وہ جاگر ہو رہے ہیں سب سے پہلے جو یہاں پر الائنس کی بات چل رہی ہے الائنس نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیچ میں ہوئی اور آج بڑی ایک اور الائنس جو ہے اے اے پی اور جماعت اسلامی کی ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ کا خیر مکم بے میں سر سلام علیکم سر آج پہلے فیس کی کمپیننگ جو ہے ختم ہو رہی ہے کہاں پر ریکھتے ہیں آپ اپنی پارٹی کو مجھے لگتا ہے لوگوں نے اچھی دلچسپی لی ہے اپنی پارٹی کے امیدواروں اور پوزیٹیو لگتا ہے سب پوزیٹیو لگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ کہ کوئی چیز نہیں لگتی ہے تو یہاں پر الائنس کی بات چل رہی ہے آپ نے جب کی پہلی ہی بتایا کہ فرک پول الائنس ہم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے ہم پوسٹ پول میں بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے ہم پوسٹ پول میں بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گے اپنے لوگوں کو پوچھیں گے کیا کرنا ہے ہمارے لوگ فیصلہ کریں گے ہم عوامی جماعت ہیں یہاں کوئی کسی خاندان کی جماعت نہیں ہے کہ خاندان فیصلہ کرے گا عوامی جماعت ہے ہم ریزلٹ کے بعد پھر اپنے لوگوں کے پاس واپس جائیں گے بتاؤ صاحب ہمیں راستہ بتاؤ آگے کیسے چلے آگر زورت پڑی اگر ورنہ کلیر منڈیٹ ہوا پہ تو زورت ہی نہیں ہے کسی کو کہنے کیا سپورٹ کسی کو دیں گے آج جس طرح سے بیروہ میں برکتی برکتی صاحب لڑ رہے ہیں ہمارا ہی جماعت کا کوئی نمائندہ نہیں ہے ہم وہاں ان کو سپورٹ کریں گے اوپنی سپورٹ کریں گے برپور سپورٹ کریں گے ہمارا سپورٹ وہ نہیں ہوتا ہے کہ زبان سے کہا پھر کیا نہیں آپ دیکھئے اوڑی میں ہم سپورٹ کر رہے ہیں تاج صاحب کو ہم شانہ بشانہ چلتے ہیں اور یہاں پر بھی بیروہ میں بھی شانہ بشانہ چلیں گے جہاں ہم سپورٹ کرتے ہیں کھل کے کرتے ہیں جماعت کی کینڈیٹو کو آپ سپورٹ کریں گے ہم بالکل کر رہے ہیں کافی جگہ پہ کر رہے ہیں جماعت کو ہی کہہ میں یہاں راجپورہ میں سیف اللہ صاحب ہیں مجھے پاس سیف اللہ صاحب کا بائی ہے کسی بھی جماعت سے اٹھا ہو مجھے پاس اس کے کوئی غرض نہیں ہے سیف اللہ صاحب قید میں ہیں تیار میں اگر ان کا بائی جیتا ہے تو وہ بھی میسیج ہے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہم پلوہ میں میں اسی طرح جو بھی ہوں دیکھیں جو بھی جمع کشمیر کے ہیت میں نکلا ہے ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے روایتی جماعتوں کے بینا اچھا ہے اگر ان روایتی جماعتوں کے بینا لوگ آ جائیں تو اچھا ہے تو اے اے پی کے بارے میں بتائیے کہ آپ اس کو بھی سپورٹ کرنے جا رہے ہیں دیکھو ان کو کسی کا سپورٹ چاہیے کیا ان کو چاہیے نہیں کسی کا سپورٹ اور بڑی پارٹی ابر کر آ رہی ہے اللہ کرے دیکھو اس میں کون ابھی جس طرح سے الائنس نیشنل کانفرنس و کانگریس کے بیچ میں ہوئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کا کافی زیادہ رول رہے گا اس الیکشنز کے بعد فارمشن اپ گورنمنٹ میں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو زیادہ تعداد میں ہے آج وہ کنگ میکر کا کام کر سکتے ہیں میں کوئی ایک چیز بتاؤں گا ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا کل وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور اسی میں ہمیں پورا یقین ہے وہ کچھ ہونا چاہے جو جمعہ کشمیر کے لوگوں کے ہیتھ میں ٹیگز لگائی جا رہے ہیں پروکسیز بتائی جا رہی ہے جب بھی کوئی اس ایک دام اٹھانے جا رہے ہیں کہ ہم جی الیکشن اتنے سیٹوں پر لڑیں گے یا کوئی بڑی پارٹی اوبر کر سامنے آتی تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اس سے کوئی فرق پڑا ہے سب سب کو ٹیک لگایا جاتا ہے ہم تو گھر میں نہیں بیٹھے نا ہم کو بھی کہا گیا رشید صاحب بھی گھر میں نہیں بیٹھے جماعت بھی گھر میں نہیں بیٹھے گی پیڑی بھی گھر میں بیٹھی تو آج بھی بی جے پی کا ہم پیالا ہم نے والا سب کچھ ہیں لیکن چلتا ہے دلی سے کب نہیں نیشنل کانفرنس تو سنتالی سے دلی کی پراکسی یہاں ہیں یہ تو نیشنل کانفرنس کو ہی پھر کانگریس ہوا نا پھر اسی کو تبدیل کیا نا کانگریس اس لیے پراکسی ہیں تو وہی جماتے ہیں اب وہ کبھی ان کا ٹیمپریچر نیچے ہو جاتا ہے کبھی اوپر ہو جاتا ہے کبھی دلی کے ساتھ تو نیشنل کانفرنس کا یہ کہنا کی یہ نیشنل کانفرنس is all ہے اس statement کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ہر جماعت کو حق ہے کہنے کا وہ جو کہہ ان کو جو اچھا لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں دوسروں کو جو اچھا لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں یار سب کی اللہ حمد دے دے کشمیریوں کے مسئلے حل کرنے کی اور کیا آخر میں جانا چاہیں گے ابھی جس طرح سے independent کانڈیٹس کافی زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں سامنے تو اس سے لگ رہا ہے کہ فریکچر منڈیٹ یہاں پر ہوگا آپ کیا کہیں گے اس کے لیے کیونکہ جمعوں میں یہ اس طرح کی حالات نہیں ہیں جمعوں میں ہم سے برے حالات ہیں جب بی جے پی والے دس کا آنگڑا پار کریں گے پھر ان کے لیے بڑی مبارک کی بات ہے کیا کرتے ہو یہ آپ بی جے پی کے اس ایڈورٹیزمنٹ پہ جا رہے ہو کہ ہم تو تیس سیٹیں پہنتیس سیٹیں کیا جمعوں کی والوں سے پوچھو نا کتنی مسئیبت انہوں نے اٹھائی ہے پیچھلے سات آٹھ سال میں کہیں آپ کو جمعوں کا افسر دکھا پوسٹڈ کہیں کشمیری مسلمان افسر دکھا پوسٹڈ انہوں نے بیہار یو پی والے جمعوں والوں کو ریت پانچ سو روپے میں ملتی تھی آج پانچ ہزار روپے میں مل رہی ہے جمعوں والے بچارے شراب بری چیز ہے وہ کبھی پینی نہیں چاہے ہمیں تو یہاں وہ بابا ہے نہیں ان کو وہ بابا تو تھی وہاں وہ بھی آپ شراب پلانے والے بھی باہر کے اور بیچنے والے بھی باہر کے پینے والے جمعوں والے رہ گئے تو اس لئے بھی ان بیچاروں نے بہت مسئیبت اٹھائی آپ دیکھو ریت کا کتنا بڑا گھوٹا لائے یہ جتنا منرل ویلت ہے یہاں دیکھو ٹھیکے دار جتنے جمعوں کشمیر میں ٹھیکے جو ہیں سب ٹھیکے باہر کے لوگوں کو دیئے گئے ہیں کیوں ایسے بڑے سائز کے نکالے رہے کوئی سو کروڑ کوئی دو سو کروڑ کشمیری کہاں کرے گا جمعوں والا کہاں سے کرے گا وہ باہر کے پھر سبلٹ کراتے ہیں انہی لوگوں سے لیکن کریم وہ اٹھاتے ہیں تو یہ بیچارے کیا گاٹے کے لئے مزدوری کے لئے ہم تو جمعوں کشمیر کے آستانی لوگاں مزدوری کرنے کے لئے رہ گئے ٹھیکے دار کا حام بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت میں ہمیں وقت دینے کے لئے تو یہ آلتہ بخاری صاحب تھے جنہوں نے ابھی پتا ہے کہ یہاں پر ہم کسی کے ساتھ بھی آلائنس نہیں کریں گے چاہے وہ الیکشن کے بعد میں ہو یا الیکشن سے پہلے آل بتا انہوں نے کہا کہ ہم جماعت کے لوگوں کو بھی سپورٹ دیں گے اور جس طرح سے برکتی صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بھی فل سپورٹ دیں گے اب اوٹ کس اور کروٹ بدلے گا یہ اکتوبر کو ہی پتا چلے گا اس میں الیکشنز جب یہاں پر اختیام پذیر ہوں گے اس کے بعد جو کاؤنٹنگ ہوگی اس کے بعد یہاں پر پتا چلے گا اور کون حکومت بنائے گا اور اس میں انڈیپینڈنٹ کا کیا رول رہے گا کیونکہ انڈیپینڈنٹ کی تعداد کافی زیادہ آج کشمیر میں دیکھی جاری ہے اور یہ بھی بتا جاتا ہے کہ وہ کنگ میکر کا کام کر سکتے ہیں لیکن کنگ کون ہوگا یہ اسی دن پتا چلے گا فرطوس لائیب جانان وانی جے کے نیوش ریسے نائی